میں آپ کو حصول برکت کیلئے ایک اریجنل واقعہ بتاتا ہوں مدودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مدودی صاحب جس مسجد میں نماز ہے جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعہ کی تقریف میں نا گیرگار کے تقریف انہی پر اوپر لے آتا تھا جس طرح مجھے بھی اس تقریف سے گزرنا پڑتا ہے میں پریکٹیکلی گزروں واقعی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے مولوی دیکھ لینا تھا وہ تقریف کا رخ بدل دیتے ہیں اور کہتا ہے مدودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے تقریف سنتے رہتے تھے کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتے پہ کبھی تیوری آئی نہ کبھی غصہ آیا کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹھا ہے نا یہ وہاں سار کڑا جگرا علماء جو اہل حق ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مدودی صاحب کا حلم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا علم تو سر سمالہ نہیں جا رہا دنیا میں ایک انسان ہے بلکہ میں کہتا ہوں اسلامی ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو انہوں کو بک ملے گی جس کے مرنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ ابو امینہ بلال فلیپس مدودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں جس نے دس ہزار امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے مدودی صاحب کے ایک کتابچہ سے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولین نے کہا یہ جو بیٹھا ہوئے ہیں یہ مدودی یہ مر جائے ہیں اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی جو بکری وہ گھاس کھا لے اس بکری کا گوشت بھی حرام وہ کہتے ہیں جی میں تو غصے سے اٹھا آپ میں واپس آیا میں نے کہا جی اممہ جی میں نے آپ اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے کون سنتا ہے کہتے ہیں مدودی صاحب آئے تو کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا اس سے کیا فرق پڑھ دائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے رہے ہیں تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا اور وہ مولوی کا ذکر مدودی صاحب کی ورہ سے ہو رہا ہے جس طرح ابو جال کا ذکر جو ہے وہ نبیل اسلام کی ورہ سے ہو رہا ہے ورنہ ابو جال کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن حشام ہوتا تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا پھر وہ ابو جال بن گیا یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جوڑیم نہیں ہیں نبیل اسلام کی مبارک ذات کے ساتھ فیرون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے ابو جال کی تو کوئی اوقات نہیں تھی امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی اطبہ کی شہبہ کی ان لوگی کو اوقات تھی عبداللہ ایو نے عبائی کی یہ تو رسول اللہ کی طرح سے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ ادرویس تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا تو مدودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں اپنی اپنی موتیں مار چکے ہیں آج وہ جانتا نہیں ہے بلکہ جن کے بارے میں ان کو مان تھا ان کو کوئی نہیں جانتا اور میں کہتا ہوں پاکستان میں تو پھر بھی علماء لیول کے لوگ بڑے بڑے علماء کو جانتے ہیں عوام الناس تو اپنے فرقے کے بڑے مولویوں کو نہیں جانتی اور اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں تو صرف مدودی صاحب کو لوگ جانتے ہیں ڈاٹر سرار کو جانتے ہیں ان کو کون جانتے ہیں تو یہ تو اپنی ڈگرییں لے کے خوش ہیں کہتے ہیں لوگ مارے پاس نہیں آتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو آرے کل کچھ یہ ہوگی تھے آمرنا ٹھیک ہوگا جی ازان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ بکیہ کے سولات ازان کے موفے کے پاتھ انشاءاللہ